السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بائی الشیخ چینل میں خوش آمدیت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے معزز ویور سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں میں اپنے تمام ویورز کی ویڈیوز مکمل دیکھتا ہوں ایک منٹ ویڈیو دیکھ کر پہلا کمنٹ کرتا ہوں اور پھر ویڈیو مکمل ہونے کے جب قریب ہو تو دوسرا کمنٹ کرتا ہوں آپ دونوں کمنٹس کا ٹائم چیک کیا کریں کہ دونوں کے ٹائم میں کتنا فرق ہے اگر چار منٹ کی ویڈیو ہے تو پہلا کمنٹ ایک منٹ کے بعد ہوگا اور دوسرا کمنٹ تین منٹ کے بعد ہوگا اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو بھی مکمل دیکھا کریں بہت شکریہ ایک فرانسیسی عورت اپنے چودہ سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامیک سنٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے وہ دونوں اسلامیک سنٹر پہنچ گئے اسلامیک سنٹر کے ناظم کے آفس میں جا کر بچے نے ملاقات کی بچے نے کہا میری امی چاہتی ہے میں مسلمان ہو جاؤں مرکز اسلامی کے ناظم نے بچے سے پوچھا کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو بچے نے جواب دیا میں نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا ہے لیکن میری ماں کی خواہش ہے میں اسلام قبول کرلوں ناظم کو بچے کے اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی اس نے بچے سے پوچھا کیا تمہاری ماں مسلمان ہے بچے نے کہا کہ نہیں میری ماں مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیوں کہتی ہے ناظم نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے بچے نے کہا وہ مرکز اسلامی کے باہر کے حصہ میں کھڑی ہے ناظم نے کہا بچہ اپنی ماں کو بلالاؤ تاکہ میں اس سے گفتگو کر کے صورتحال جان سکوں بچہ اپنی ماں کو لے کر ناظم کے پاس آیا ناظم نے ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے ماں نے کہا کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے ناظم کو اس جواب پر بڑی حیرانی ہوئی اس نے ماں سے پوچھا کیوں چاہتی ہو تمہارا بیٹا اسلام قبول کر لے ماں نے جو جواب دیا وہ حیرت زدہ کرنے والا تھا ماں نے بتایا میں پیرس کے جس فلیٹ میں رہتی ہوں میرے فلیٹ کے بل مقابل ایک مسلم فیملی کا فلیٹ ہے اس کے دو بچے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں صبح و شام جب بھی یہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنی والدہ کی پیشانی چمتے ہیں اور ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں اور بڑے احترام اور عدب سے اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے ہیں گویا وہ ماں کسی ملک کی پرائم منسٹر ہے میں نے جب سے یہ منظر دیکھا ہے میری دلی تمنا ہو گئی ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے ورنہ مجھے ڈر ہے میں جب بڑی ہو جاؤں وہ کہیں مجھے اولڈ ایج ہوم میں نہ رکھے میں چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے یہ مسلم ماں کے بچے اپنی والدہ کے ساتھ کرتے ہیں مزید دلچسپ ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ